ہلو دوستو نمشکم میرے نام حیرت کوئی رابط سوگر تھا میں سیو ٹو چین پر ککشت اشکیلی مائتمیٹکس میں انسال و پیپر سال کر رہے تھے دوہزار بائیس والے اور سٹیٹ نمبر چار چل رہا تھا یار کافی بڑی ہیں چل رہے ہیں ماہور بیک ٹو بیک میں نے چار ویڈیوز بنا دی اس میں چار کوشن کو لے کر کافی آسان رہا جیسے ہی آگے بڑھتے جاتے ہیں مسکلے بڑھتے جاتے ہیں اور ہم ایک مسکل پایدان پہ آ چکے ہیں جو کی پانچو پرشن ہے جہاں پہ گرافی ویڈی دورہ ریکک سمی ایک راڑ نکھا ہے یہ جو دونوں سمی ایک راڑ دکھائے دی رہے ہیں آہ کا کوئی حل نہیں ہے آہ ایسا دکھائیے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے اب بات جہاں پہ آ جاتی ہے گرافی ویڈ سے دکھانے کی تب تو بڑا مسکل کام ہو جاتا ہے یار یہ کیسے دکھائے جائے گا تو اپن ٹرائے کریں گے کہ آپ کو تھوڑا سا آسان طریقہ بتا پائیں کی گرافی ویڈ سے کیسے نکھائیں گے تو شروع کرتے ہیں بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لئے تو اس کوئشن کی سروعات کیسے کریں گے دیکھو یا اس میں ایسا لکھنا ہوتا ہے کہ سمی خیرر ہم ایک سے کچھ کام کرنے والے ہیں دو ایک سے ہے پلس چار وائی ہے برابر دیسے ہیں ہم بیسیکلی ایک باکس بنائیں گے جس میں ہم مسکل سے دو دو بندوں کو ہم نردہ صد کریں گے ایک سوائی کے سب سے پہلے تو ایک برابر زیرو رکھنے پر کچھ کام بنے گا اگر آپ نے یہاں پہ زیرو رکھ دی ہے تو کیا ہوگا زیرو رکھتے ہی دو زر میں زیرو ہو جائے گا گائب چار نیچے جائے گا بھٹے والے گنتی آ جائے گا تو زیرو رکھنے پر کام نہیں ہوگا اگر ایک رکھئے دو ایک اب دو ادھر جا کے گھڑ جائے گا کام ہو جائے گا تو ایک سے برابر ایک رکھنے پر کیا ہوگا تو یہاں پہ ایک رکھ گیا تو دو گھڑتے ایک ہو گیا پلس چار وائی برابر دس دکھائے دے رہا ہے دو ایک کم دو پلس چار وائی برابر دس دکھائے دے رہا ہے دو کو دھر بیر دو بھی چار وائی برابر دس مائنس دو ہو جائے گا اور چار وائی برابر آٹھ ہو جائے گا اور وائی برابر ہو جائے گا آٹھ بٹے چار چار دنیا آٹھ یعنی وائی برابر کیا مل جائے گا دو مل جائے گا تو بھائی اگر آپ نے ایک سو برابر ایک رکھا تو وائی برابر آپ کو دو پرابت ہو گیا ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم کریں گے کی وائی برابر زیر رکھ کر کے دیکھیں گے زیرو رکھنے پر اکی تو دو ایکس ایسی ہی رہے گا پلس چار بڑتے زیرو ہو جائے گا برابر دس ہے تو دو ایکس پلس یہاں پہ زیرو برابر دس ہو رہا ہے دو ایکس برابر دس ہو رہا ہے اور ایکس برابر ہو رہا ہے دس بٹے دو کاٹنے گے بات پانچ مل جا رہا ہے ایکس برابر آخر کر ہم کو پانچ مل گیا تو ہم نے وائی برابر زیرو رکھا تو ایکس برابر ہم کو پانچ برابت ہو گیا ہے یہ دو مان ہی ہمارے لیے پریابت ہے اپنے سے کام ہو جائے گا پناہ اب ہم یہاں پہ سمیہ کار دو کرنے والے ہیں سمیہ کار دو سے سمیہ کار دو ہے تین ایکس پلس چھ وائی برابر بار ہے باکس تھوڑا دور بناتے ہیں تب ہی نزدیک ہو گیا تھا اکی ٹھیک ہے گند سے بنا دیا ہے ایکس برابر ایک رکھتے زیرو رکھتے زیرو رکھنے سے کام ہو جائے گا ٹھیک ہے ایکس برابر زیرو رکھنے پر دھیان دیجئے گا تین بڑھتے زیرو پلس سکس وائی برابر بارہ ہو رہا ہے یہ زیرو ہو جا رہا ہے برابر بارہ اور وائی برابر ہو جائے گا اچھا بھی ایک لائن اور لکھ لیتے ہیں وائی برابر بارہ بٹے چھے دنیا بارہ ہو جائے گا وائی برابر ہم کو دو مل گیا تو اگر ہم نے زیرو رکھا تو ہم کو دو مل گیا اور اکی بار ہم وائی برابر زیرو رکھنے والے وائی برابر زیرو رکھنے پر ٹھیک ہے تو تین ایکس پلس برابر بارہ تین ایکس پلس زیرو برابر بارہ تین ایکس برابر بارہ ایکس برابر بارہ بٹے تین تین چھو کے بارہ ایکس برابر چھے تو ہم نے زیرو رکھا تو ہم کو چار مل گیا بس اتنا ہی کام کرنا ہے یہ چیزیں ہو جانے کے بعد اب ہم کو کیا کرنا ہے ان کو گرافی روپ سے نرپیت کرنا ہے تو ادھر تو جگہ بچی نہیں نئے پیج پیانا ہوگا تو فگر کیسے بنے گا کوئی بھی ہم کو نیضا ترора کو پھر نہیں ملی تھی تو اپنھ ل Genthés یہ پنا لیں گے جیسے کا فئی ٹھیک ٹھیک رہے گےarak اوپرلہ دھوڑا صاف زیادہ الیں گے ایک ایسا کچھ ہم ٹرائے کریں گے تک اچھا Figure پر 하는 کو سکتا ہے اور یہ نیکی نگیبہ دلگ نرحی لمحظ نم سال ٹھیک ہی ٹھاک ہے چل جا گیا تھا نائٹریری ہے تو یہاں پہ x یہاں پہ x ڈیس یہاں پہ y یہاں پہ y ڈیس اور ہاں مارکنگ تھوڑا سا اچھے کرنا ٹھیک ہے یہ ہم نے رکھ دیا ٹھیک 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 لوگیشن پہ یہ ہوئی ہے نشان لگانا ہے ہے گوڈ ٹھیک ہی چل رہا ہے اتنا کافی ہے ایدھر کی اور تھوڑا سا دھیان سے سمجھنا کہ ہم ایسے نشان لگانے والے ہیں یہ وان ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چیلو دیکھتے ہیں کتنا جائیں گے ون ٹھو ٹھیک فور فائز سکس سیون تک ہم یہاں پہ وان این ٹو نسان کافی بنا دی ہے zero لگ دیتے ہیں وان ٹھو ٹھیک فور فائز سکس 7 8 جانے دیتے ہیں مائنس 1 1 2 3 4 5 6 مائنس 1 اتنا پریادت ہے ٹھیک ہے ایسے ہی کر لینا ہوتا ہے اب یہ جو بین دو ہے اس میں تجاہے ایک رکھتا ہے یہاں بھی رکھ دو اور اس کا نام پی رکھتا ہے اس کا نام کیوں رکھتا ہے تو اے برابر ایک کمو دو ہے اور ایک پر دو ٹھیک ہے اب اس کا یوز کرنا تھوڑا سیکھ لو بھی ایسے لائن برابر کرو ایک پر یہ دو نسان دکھائی دے رہا یہ ہو گیا ایک پر دو اور یار کچھ زیادہ ہی اونچھے لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے یہ بین دو اے ہے اب یہ فیلال دیکھتے ہیں پانچ پر زیرو تھا پانچ پر زیرو یہ ہے بین دو تو یہ ہے ایک کامو دو اور یہ ہے پانچ پر زیرو دو بین دو ہم کو مل گئے ہیں ان دونوں بین دووں کو لے کر کے ہم ایک سیدھی ریکھا کھیس سکتے ہیں پوسیبل ہے ٹھیک یہ ہم نے کینچ دی ہے گوڈ دوسرا ہے دو کامو زیرو ایکس پر زیرو وائی پر دو یہ بارہ بین دو ہے اور ایکس پر ہچار وائی پر زیرو یہ بارہ بین دو ہے یہ ہمارا ہے زیرو کامو دو اور یہ ہے چار کامو زیرو ان کو اگر لے کر کے سیدھی ریکھا کھیس جائے تو یہ پیرلر جا رہی ہے ہاں جائے ہی رہی ہے پیرلر ہی ہے ٹھیک تو ہو گیا اب یہاں پر لازٹی سٹیٹمنٹ لکھ لینا باقی ہے چونکہ سمی کروڑو کے سمی کروڑو کے آلیک پرس پر سمانتر ہیں اس لیے ان کا کیا دیا یار کوئی حل نہیں ہے ان کا کوئی حل نہیں ہے بس یہ دکھا دیا کام ہو گیا لکھ دیا ہو گیا کام ایک اور رچنے والا پرشن خطرناک پرشنہ رہے ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ ایک تربو جے بی سیکھیجے جس میں بی سی برابر ساتھ کوڑ بی برابر پیتالیس یہ برابر ایک سو پانچ آنسا ہے خود ذاتی خطرناک ہو رہا ہے اور اے بی سی کے سمرو پر ایک ایسے تربو جی رچنے کیجئے جس کے بھجائیں تربو جی کے زنگت ہو جاؤں کے چار بٹے تین ہوں نہیں ہو کافی اچھی بات ہے تو جار اس کوشن میں تھوڑا سے ایک جانکری ہمیں ایک ایکسٹرہ نکال نہیں ہوگی کیونکہ بینہ اس کے ہم نہیں بنا پائیں گے اچھے تربو جی بی سی میں بی سی ہم کو پتا ہے انگل بھی پتا ہے انگل بھی پتا ہے لیکن ہم انگل سی ہم کو نکالنا ہوگا تو انگل اے پلس انگل بی پلس انگل سی ایکول ٹوانی ٹی ڈگری ہوتا ہے اس کے ویلو ہے ایک سو پانچ اس کے ویلو ہے فورٹی فائب اس کے ویلو ہم کو پتا نہیں ہے وہ ہم نکالیں گے اب ہی بتاتے ہیں کیوں جوڑ دیتے ہیں پہنٹالیس پانچ پچاس یعنی ایک سو پچاس پلس انگل سی ایکول ٹوانی ٹی ڈگری انگل سی ایکول ٹوانی ٹی ڈگری مائنس وان فیفٹی ڈگری اور انگل سی ایکول ٹوانی ٹوانی ٹی ڈگری ہو جائے گا تو اتنا ہو جانے کے بعد اب ہم یہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں نیک کھیوں کہا تھا کیونکہ ہمیں دیکھیں اگر ہم کو رچنا کرنے ہی یا اگر نئے تربوج کی تو تھوڑے محنت کرنے پڑتی ہے پہلے ہم بیسی کھیچیں گے جو کہ سات سنٹی میٹر ہونے دیا تھا تو بیسی کھیچتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس سکیل کا یوز کرنا چاہیے کیونکہ اس میں سات سنٹی میٹر کھیچ بنا بہت مسکل ہے تو ہم نے لیا یہاں سے اور جگہ لے لیتے ہیں یہاں سے اور سات سنٹی میٹر سے تو ہم نے بیسی کھیچ لیا ہے گوڈ اور ہمیں انگل جو پتا ہے بی برابر پیتازیس ہے اور اے برابر تیس ہے تو ہمیں اے برابر ایک سو پانچ تھا تو ہم اگر پیتازیس یہاں کھیچ بھی دیتے ہیں تو ہم اے کو جو ایک سو پانچ ہے وہ کہاں کھیچتے ہیں اس وجہ سے ایک سو تیسنس یہاں پی تیسنس کھوجنا ہے ضروری تھا مطلب اس کے بینات ہم کر ہی نہیں پاتے ہیں تو یہ کر لیا بی پیمار 45 ڈگری ہے ہم تو اس سے بھی پناہ سکتے تھے گولپ رکار سے بھی لیکن ہم نے کہا کہ سوڑا سمیں بچاتے ہیں اور گوچہ موچی تھوڑا کم کرنا ہے تو اس کے پریوگ آپ کر سکتے ہیں میرے خیال سے کوئی دکت تو ہوگی نہیں ٹھیک ہے میرے خیال سے کوئی دکت نہیں ہوگی ویسے 45 ڈگری کا بنانے کا طریقہ الگ بھی ہوتا ہے اور تیسنس کا کوڑ بھی بنانا آسان چیز ہوتی ہے پر جانے دیتے ہیں یہ 30 ڈگری ایدھر والے سے 30 ڈگری اور منا دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ والا حسام کو مٹانا ہی پڑے گا کیونکہ اب اچھا نہیں لگ رہا ہے اور یہاں پہ اے ہو جائے گا یہاں پہ 45 ہو گیا یہاں پہ 30 ہو گیا سچ میں کم ہی اچھا لگ رہا ہے ہم کو گولے پرکار سے ہی بنانا چاہیے تھا چلو اب بنا دیا تو بنا دیا آگے بڑھیں گے بات کو بڑھیں گے ہم کو ایک سمروپ تربج کی رچنہ کرنی ہے جو کی چار بڑھ دین گناہ چار بڑھ دین گناہ کا مطلب ہوتا ہے نیا والا تربج بڑھا ہی بنے گا تو بنانے کی پرکریہ سے گزرتے ہیں تو رچنہ کے چڑھنا لکھتے ہوئے بھی چلیں گے یہاں پہ ہم نے ایک کھیچ لیا اے بی ایکس اور ہم کو یہاں پہ کیا کرنا ہوگا چار نسان کھیچنے ہوں گے یہ چار نسان ہم نے تینٹھی ہو گیا چوتھا نسان ہم نے کھیچ دیا اب اس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں بیون رکھ دیتے ہیں بی ٹو بی ٹری بی ٹور چار ہی نسان کیوں کیوں کیونکہ چار نسان پاتے تین کے نسان پات میں باتنا تھا تو یہ ہو گئے بار اب دھیان دیں گے چار بڑھ دین کی بات کر رہے تھے تو اوپر آل اگر بڑا ہے تو نیا والا تربج بڑا بنے گا اور یہ چھوٹا بنے گا کتنا چھوٹا بنے گا تین کے برابر بنے گا تین کے برابر بننے کا مطلب کیا ہے یہ بی ٹری کو سی سے ملانا ہوگا بی ٹری کو سی سے ملانا ہوگا مل گئے اور اس کے سمانتر ہم کو بی ٹور پہ کھیچنا ہوگا ریکھا اس کے سمانتر کھیچنے کے لیے پریاس کرتے ہیں کہ اچھا بن جائے اچھا بننے کا نام تو نہیں لے گا یا ہمیں پتا ہے ٹرائے کر رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو بے حد گندہ لگے کچھ سمجھ میں نہ آئے پر ٹھیک ہے ارے بھائی بن جاؤ بابو صاحب بن رہا ہے ٹھیک ہی ٹھاک لگ رہا ہے بس ہے اتنا بھی زیادہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے یہ جہاں پہ کٹ رہا ہے نا اسی لئے کا آگے کھیچنا ہے پیرلا لگ بھی رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے تھوڑا یہ بھی تو دیکھ لیں یہ تو پیرلر نہیں لگ رہا ہے آہ کھر تھوڑا دیکھنا بھی تو چاہیے پیرلر آہ ٹھیک ہی ٹھیک ہے چلو کھیچتے ہیں دیکھا جائے گا کھیچ دیا کھیچ دینے کے بعد اس کو تھوڑا سا بڑھا دینا پڑے گا یہ بڑھ گیا یہ والا حصت مٹانا ہی پڑے گا اور یہ جہاں پہ ملے ہیں اس کو ہم سی ڈیس کہیں گے اور ابھی اس کو بھی بڑھانا پڑے گا جبہ جہستی مٹا دیئے تھے بڑھا رہتا جاتا اچھے رہتا ابھی تو کام آنے ہی والا تھا اور یہ جو تیس انس کھیچے ہیں اسی کے برابر یہاں پہ پھر کھیچنا ہے تو تیس انس کھیچنے کا پریاس کرتے ہیں یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا اس کو اتنا جتنا بھی یہ ناپ لینے کا پریاس کیا لگتا رہا ہے ٹھیک ہی ٹھا چل رہا ہے یہاں سے اس کو ملا دیا ملانے کے بعد یہ پیرلر جانا چاہیے لگ رہا ہے پیرلر لگتا رہا ہے سمانتا رہی ہے تھوڑا تھوڑا ٹیڑا ہو گیا ہل گیا چال ٹھیک ہے یہاں پہ ایڈ ایس ہو گیا اب جو تریبھج بنا ہے وہ دیا گیا تریبھج کا گناہ ہے مطلب چار بڑ تین گناہ ہے اور ابھیشت تریبھج ہی ابھیشت تریبھج ابھیشت تریبھج بی سی ڈیس اڈیس بی سی ڈیس اے ڈیس یعنی کی پرابت اس سے لکھنا چاہیے تب پرابت تریبھج پرابت تریبھج بی سی ڈیس اے ڈیس ہی ابھیشت تریبھج ہے تریبھج ہے ٹھیک ہے مسکر ہے اتنا کافی آئے راشنہ کی چنل نہیں لکھ رہا ہے آپ لکھ لیجئے گا ٹھیک جس پرکار سے ہم نے گھمایا ہے اسے طریقے سے راشنہ کی چنل لکھنا پڑے گا اوپر اور یہ ڈیٹیل بھی لکھنی ہوگی یہ راشنہ کی چنل لکھ لینے کے بعد لکھنا ہوگا میں آگے بڑھتا ہوں تو آپ کے لئے یہاں پہ راشنہ کی چنل میں نے لکھ دیا آخر کار میں اس وجہ کے لکھی دیتے ہیں جب اچھی بات رہے گئے ویسے میں لکھ لکھ کر کے آپ کو دکھاتا تو زیادہ ٹائم پاس ہوتا ہے اس وجہ سے میں نے سارے لکھ دیئے ہیں پینسل سے ہی اور اب دکھا رہے ہیں پہلا تو لکھنا ہے آخر اکھنے کھنے سنل سنن پیڑھ بی تری کو سی سے ملایا اور بین دو بی فور پر بی فور پر بی تری سی سمانتر بی فور سی ڈیس کھیچا جو کی بی سی کو آگے بڑھانے پر سی ڈیس پر ملتا ہے بی سی کو آگے بڑھا تو سی ڈیس پر وہ ملتا ہے ایسا ہم نے کہا اس کے بعد سی ڈیس پر سی اے کے سامانتر ایک ریکھا کھیچے جو بی اے کو بڑھانے پر ای ڈیس پر ملتی ہے یہ ہم پر زمانتہ رکھا کیجئے جو اس کو بڑھانے پر ایڈیس پر ملتی ہے اور اس کے بعد یہ والا جو رابط تربوش بی سی ڈیس ایڈیس ہی ابھی تربوش ہے ٹھیک ہے تو ایسا لکھ رہیں گے یہ نیچے لکھا جائے گا اوکے اور جو نیکسٹ کوشن ہے اب آ جائیں گے اس پر آپ لوگ لائک بیک کر دیجئے پھر آگے بڑھتے ہیں اس میں صدق کرنے کی بات کیا رہا ہے کہ اتنے اتنے برابر ایک ہوگا ایسا صدق کیجئے تو اس کو ہم کو لکھ لینا ہوگا اور اس کے بعد ہی کام کر پائیں گے تو یہ رہا کوشن تو اس کو سولو کرنا ہے اور برابر لانا ہی ہے تو ہم یہاں پر لکھیں گے لچس بایا پکچ بایا پکچ بایا پکچ سروع کریں گے ہمیں پاس ٹین پینتیس ہے ٹین چالیس ہے اور ٹین پینتالیس ہے ٹین پچاس ٹین ٹین پچپن ٹین پینت جو یہ ٹین پینتیس ہے یہ نبی مائنس پچپن من جائے گا ٹین نبی مائنس پچپن نبی مائنس پچپن گھٹانے پر پر پینتیس اور اس چالیس کو بھی ایسی ہی بدل دیں گے ٹین چالیس کو بدل دیں گے نبی مائنس پچاس میں نبی مائنس پچاس میں اور ان ٹین پینتالیس کامان ایک ہو جاتا ہے اس کو ہم نہیں چینج کریں گے اس کو ہمیں 10,85 ہی رہنے دیتے ہیں اور اس کو 10,85 ہی رہنے دیتے ہیں 10,90 مائنس ثیٹا برابر ہوتا ہے قارب ثیٹا قارب پچپن اور قارب یہ ہمیں 10,90 مائنس ثیٹا برابر قارب ثیٹا ہوتا ہے یہ بھی ہو جائے گا قارب پچاس گھردتے یہ ایک جو ہے وہ تو گائے بھی کر دیئے کوئی کام کا نہیں ہے اس 10 کو پچاس کے لکھ دیجئے ہم لیت دیں گے اس کو 1 بھوٹے قارب پچاس اور سٹینڈ پرچپن پر لکھتے ہیں ایک بڑے کارٹ پرچپن اس سے یہ والا کٹ جائے گا اس سے یہ والا کٹ جائے گا اور ایک آ جائے گا برابر دائیں پاکش ٹھیک دائیں پاکش کے برابر یہ آگیا یہ والا پرشن بہت لا جواب ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت بار آتا ہے تو جب ای بی سی میں سے دیکھئی جائے کہ اس کے برابر اتنا ہوتا ہے تو کیسے کیسے کر پائیں گے یہ وہ ساری چیزیں میں آپ کو دکھانے والا ہوں چلے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا بات تو پرشن سنکھیا ہے پرانچ کے گھا کا دوسرا والا پارٹ اور اس میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ تربج اے بی سی میں سروا ہے یہاں سے ہوگی تربج اے بی سی میں کوڑ اے جو ہوگا اس کو اے سے دکھایا جائے بی کو بی سے سی کو سی سے دکھایا جائے تو کتنا ہو جائے گا ایک ساسی ایک ساسی ہو جائے گا اور یہاں پہ کیا دکھایا جائے گا ٹین دکھایا جائے گا بی پلس سی دکھایا جائے گا یعنی بی سی یہی رہنے دیجئے ایک ادھر بھیجنا ہے تو بی پلس سی برابر ایک ساسی اور مائنس ای اب کیا کریں گے یہاں پہ دیکھیں گے میں دکھانا چاہوں گا کہ یہاں پہ بی سی بٹے دو بھی ہے تو دو سے بھاگ کریں گے دونوں پکشوں میں دونوں پکشوں میں پکشوں میں دو سے بھاگ ایسا کرنے پہ یہ ہو جائے گا بی پلس سی بٹے دو ہو جائے گا اور یہاں پہ ایک ساسی مائنس اے بٹے دو ہو جائے گا یہاں پہ بی پلس سی بٹے دو ہی رہے گا برابر ایک ساسی بٹے دو برابر یہاں پہ نبے ہو جائے گا اور اس کا ایک الگ سے رہے گا ٹھیک ہے اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا ایسا ہو جائے گا ابھی کیا ہے کہ یہاں پہ دکھائے دے رہا ہے ٹین اس کے ساتھ میں دکھائے دے رہا ہے ٹین تو ہم یہاں پہ دونوں پکچوں میں ٹین لینے پر ایسا لیکھیں گے ٹھیک ہے دونوں پکچوں میں ٹین لینے پر لینے پر تو یہاں پہ ہو جائے گا ٹین بی پلس سی بائٹ دو تو یہاں پہ ہو جائے گا ٹین نائنٹی مائنس اے بائٹ دو نبس ٹین نبی مائنس ٹیٹا جو بھی ہوتا ہے وہ کار ٹیٹا میں چینج کر دیتا ہے اور اے بائٹ دو ایسا ہی رہے گا اور یہاں پہ ٹین بی پلس سی بائٹ دو تو یہی ہم کو ساتھ پروو کرنا تھا ساتھ یہ ہی تو تھا ٹین بی پلس سی بائٹ دو ورابر کار ٹی بائٹ دو تو یہ پروو ہو چکا ہے آکے تو آپ کی بھی آپ کو ہماری ویڈیو پر ساتھ آ رہی ہے کہ نہیں وہ کمنٹ کر کے بتا دیا کرو آپ کو کیا چاہیے وہ بھی بتایا کرو اگل والا کوشن دیکھتے ہیں پانچوے کے گھا والا دکھائے رہے ہیں نیچے دی کے سالنے میں سمانتر ماد ہے دیا گیا آپ کو ماد ہے پہلے اس دیتے گیا اس میں ایک کی ایف دکھائے دی رہا ہے اس کا ہم کو مان گیا کرنا ہے تو چلو دکھاتے ہیں کیسے کرنا ہے تو یہاں پہ ہم نے ورگ انترال اور بارم بارتا کو لکھ لیا ہے ہم نے یہاں پہ اس کی جو سمانتر ماد ہے وہ نہیں لکھا ہم لکھ لیتے ہیں سمانتر ماد ہے جو کی ہے کتنا سمانتر ماد ہے دیا تھا ہمارا پچیس اوکے تو ہمیں یہاں پہ پہلے تو ایکس کی ویلو نکال نہیں ہوتی دھیان دیں گے ایکس کیا ہوتا ہے ان دونوں کو جوڑ کر کیا دھا ہوتا ہے دس اور جیروز جوڑنے پر دس ہوتا ہے دس کا دھا پانچ ہو جائے گا ان دونوں کو جوڑنے پر تیس ہوتا ہے تیس کا دھا پندر ہو جائے گا ان سبی کا انتر دھا 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 جوڑتا جائے گا یعنی کہ یہاں پہ پچیس مل جائے گا یہاں پہ پیتیس ملے گا یہاں پہ پہ تولیس ملے گا بارم بارتا کو ایف سے دکھایا جاتا ہے اور یہاں پہ ہم ایف ایکس نکالنے والے ہیں زیادہ کسی محنت کے بڑی محنت کے چھوڑے سے نکال لیں گیا چھا پنچھے تیس ہو جا رہا ہے ایف اور پندرہ گوڑا پندرہ ایف ہو جائے گا کوئی بات نہیں سے پڑا رہنے دیں گے پن ان دونوں کو گوڑا کرا لیتے ہیں چھا پنچھے تیس کے جیر ہاں سے لگے تین آر چھا دنی بارہ چھا دنی بارہ تین پندرہ اتنا مل گیا ہے 35 ایکس تین سو پچیاس ہوتا ہے اور ان کا گوڑا کرنے پر پانچ پچیس پانچھے لگے تو ہیں پانچ اک بیس دو بائیس اتنا ہو گیا سیگما ایف ایکس نکالنے کی باری آ جاتی ہیں ان سبھی کو جوڑتے ہیں دیکھیں یہ والا حصہ نہیں جوڑے گا جیروں 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 پانچ آئے گیا گوڑ تین پانچ آٹھ اور یہاں پہ آٹھ پانچ تیرہ 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 دوی پندرہ پانچھے لگے ایک یہ ہو جائے گا اور ادھر دو انک تو ہو چکے نا تو اب سیکڑا والے پاتے ہیں دو ایک دو ایک تین چار ہو جائے گا چار دوی چھے چھائک سات اور اس کے ساتھ ایک ہی پندرہ ایف جوڑا ہوا ہے وہ پندرہ ایف ہی رہے گا اب یہاں پہ بارم بارتا سیگما ایف کی باری ان کا یوک پھل کرتے تھے تو چھا چھا بارہ بارہ دس بائیس پانچ ستائیس پلس ایف ابھی باقی ہے اب فارمولا یہاں لگا لیتے ہیں میں سوچ رہا ہوں کی نئے پیج پہ چلتے ہیں کہاں لگائیں تو ہوتا کیا ہے کہ ایکس بار اس کل ٹو ہوتا ہے سیگما ایف ایکس اپون سیگما ایف تو ٹھیک ایف کی ویلو تو ہمیں سامان ترمات کی ویلو پچیس دی گئی تھی سیگما ایف ایکس میں ایک فل تو اپنا یہ مل گیا سات سو پچپن پلس پندرہ ایف بٹے سیگما ایف کمان ہوتا ہے ستائیس پلس ایف تو ستائیس پلس ایف رکھ لیتے ہیں تیر چھ گوڑا کرا دیتے ہیں اس کا ادھر گوڑا ہوری جائے گا تو ایف اور پچیس کا گوڑا تو پلس پچیس ایف مل جائے گا لیکن ان دونوں کو گوڑا تو یہاں پہ لکھنا پڑے گا تو پچیس چوکے سو پچیس ست ایکسو پچھتر کے پانچ ہنسل آہ پچھتر ہمارے حاصل لگے سترہ پچیس دونی پچ آہ پچیس دونی پچاس پچاس دس ساٹھ سترہ تھا ٹھیک ہے سترہ حاصل تھا پچیس دونی پچاس پچاس میں دس جوڑیں گے ساٹھ 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 کتنا ہو جائے گا ٹھیک ہے ان دونوں کو گوڑا ہو گیا اس کا ادھر لکھ لیتے ہیں سا سپچمن پلس پندرہ ایف اس کو ادھر بیز دیتے ہیں تو پچیس ایف مائنس پندرہ ایف برابر یہ ہو جائے گا ساتھ سو پچپن مائنس چھسو پچھتر اس میں سے گھٹایا کر کے ان کو دس ایف مل جائے گا یہاں پہ گھٹایا کر کے زیرو پندرہ میں سا ساٹھ 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 بندرہ ہو گیا اور یہاں پہ بچہ ہے کتنا یار اس میں تو پندرہ میسے سادین آٹھ ساتھ پندرہ آٹھ ہو گیا یہاں پہ بچائے چھے چھے میسے چھے گے ختم ہو گیا ایف کی ویلو ہو جائے گا اسی بٹا دس کٹ جائے گا ایف برابر ہو جائے گا آٹھ بس اتنا سا کام کرنا تھا تو یہیں پہ یہ کوشن سمات ہو جاتا ہے اور یہ ویڈیو بھی اکے تو اگلے ویڈیو میں اگلے کوشن کو لانے کی پریاز کریں گے اور کوسس کریں گے کی تھوڑا اچھے سے سمجھا پھائیں ٹھیک ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بائی